السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پودے جڑی بوٹیاں اس دنیا میں پیدا کیے ہیں جن کے بہت سارے فوائد ہیں اور ان پودوں میں اللہ نے مختلف بیماریوں سے شفاہ رکھی ہے ایک ایسا ہی پودہ ہمارے پنجاب میں جو ہوتا ہے اس میں اتنے زیادہ فوائد ہیں اور اس پودے کا نام کوار گندل ہے جسے ہم ایلو ویرا کہتے ہیں اور یہ جو کوار گندل کا پودہ ہے یہ گھر میں آسانی سے ہو جاتا ہے آپ گملے میں لگائیں تو بھی ہو جائے گا تو ایلو ویرا کے جو فوائد ہیں وہ جو یونانی حکیم ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو مختلف عدویات ہیں بیوٹی سے ریلیٹیڈ ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے بال جڑتے ہوں کسی بھی قسم کا سن بلاک ہے اس کے علاوہ جو میک اپ کی پروڈیکٹس ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ گھر میں ہم لگا لیں تو جس طرح بھی بالوں میں لگائیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا اگر آپ اس کا جوس پی لیں گے تو آپ کے جوڑوں کے دردوں میں بہت فائدہ دے گا پٹھے مضبوط ہوں گے اس کے علاوہ مٹاپے کو ہتم کرنے کے لیے اس کا جو جوس پیا جاتا ہے اگر آپ گریپ فروٹ اور ایلو ویرا جیل کو بلینڈ کر کے اس کا جوس ایک گلاس روزانہ پیئیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کا پیٹ ساتھ لگ جائے گا مختلف کریموں کے استعمال سے جب ہماری جلد حراب ہو جاتی ہے تو ایلو ویرا لگانے سے سکن صاف ہو جاتی ہے چہرہ بارونک ہو جاتا ہے دھوپ سے جلسی رنگت کو بھی ایلو ویرا بحال کرتی ہے اور یہ سن بلاک کا کام بھی کرتی ہے اگر ہم دھوپ میں نکل رہے ہیں تو اسے ایز سن بلاک چہرے پر لگا لیں تو بھی آپ سورج کی مذر شواؤں سے بچ سکتے ہیں تو یہ جلدی مراز میں بھی استعمال ہوتی ہے آپ کو کسی قسم کا جلد کا پرابلم ہے یہ جو ہمیں چمبل ہو جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا جو جلد کا مسئلہ ہے اس میں اگر یہ آپ خالی بھی لگا لیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی سر کے بال اگر جڑتے ہیں تو اس پہ بھی آپ ایک پتہ اس کا توڑ کے اس کا اوپر والا جو ہے وہ علیدہ کر کے تو اس کا گودہ براہ راست بھی سر پہ لگا لسکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس میں کوکونٹ آئل ڈال کے اس کی جل ڈالیں تو چمچ کوکونٹ آئل ڈالیں تو وہ بھی آپ کے جو بالوں میں نہانے سے پہلے لگا لیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ دے گا اور آپ کے بالوں کے مسائل جو ہے وہ ہتم ہو جائیں گے سارے یہ بہت ساری کریموں میں استعمال ہوتی ہے دوزار نو میں ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق نوے روز تک ایلو ویرا کراس پینے سے چہرے کی جھوریاں مکمل غائب ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو جلد میں لچک پیدا ہوتی ہے سکین جو ہے وہ اتنی سموتھ اور اتنی وہ بیبی سکین ہو جاتی ہے نا اور اس سے چھائیاں ہتم ہوتی ہیں اور جو ڈارک سپورٹس ہیں چہرے کے وہ ہتم ہو جاتے ہیں اور پورز جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اس سے ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو چہرے پہ کچھ لگا لیں تو اتنا زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے کوئی کریم لگا لیں ہاں لی تو اگر یہ پہلے یہ اپلائی کر کے اس کے بعد آپ کچھ بھی لگا لیں تو آپ کے جو پورز ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور پسینہ جو ہے کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جو وہ میں بتانے بیٹھ جاؤں سارے تو یہ ویڈیو چھوٹی پڑ جائے گی تو میں یہ گھر میں بنا رہی ہوں ایلو ویرا جیل لی ہے دو ویٹامن سی کی گولیاں ایک لیمو ہے اور ایک ایوی ان کیپسول ہے تو ان سب کو میں نے بلینڈ کر کے ایک ڈبی میں ڈال لی ہے یہ حالی بھی میں لگاؤں گی یا پھر میں ملتانی مٹی میں ایک چمچ یہ ڈال لوں گی ایک چمچ آلو کا رس یا آلو کا رس یا پھر ٹماٹر کا رس اور ایک چمچ یہ جو میں بنا رہی ہوں ایلو ویرا جیل جو ہے یہ ڈال لوں گی اور چہرے پر اپلائی کروں گی تو یہ جو ہے یہ ہر قسم کی مسائل اگر فریکلز ہیں اکنی سپورٹس ہیں کوئی بھی آپ کو چہرے کا مسئلہ ہے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مان جو ہے فیس پیک اس سے بنے گا تو ایلو ویرا کتنے فائد ہیں نا کہ آپ کو بہت ساری ویڈیو یوٹیوب پہ مل جائیں گی جس میں بے تہاشا فائد بتائی گئے ہیں تو یہ خوشک بالوں کے لیے بھی ہے یہ ایلو ویرا اور ساتھ میں جو ہے کوکوناٹ آئے لے اس کے علاوہ دو چمچ کوکوناٹ پیسٹ لے کے تو وہ اس کے ساتھ ایلو ویرا شامل کر کے بالوں میں لگائیں تو آپ کے بال اتنے سلکی اور سموت ہو جائیں گے نا تو یہ سن برن کے لیے بھی ہے جب یہ کریمیں جو ہے ان کے استعمال سے ہماری سکین حراب ہو جاتی ہے تو بھی یہ لگائیں گے تو آپ کی جو سکین ہے وہ اس کے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ کم قیمت میں ملنے والی ایک بے حد قیمتی جڑی بوٹی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہو سکے تو دوستوں میں شیئر کریں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے تو ہماری محنت جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے جب آپ اسے لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے تو میں ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو آئندہ بھی لیتی آنگی آپ کے لیے لاؤنگی تو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میری جو ریڈی ہو گئی ہے تو آپ بھی ایسی ہی بنا کے فریج میں سٹور کر لے پندرہ دن کے لیے یہ بالکل بھی حراب نہیں ہوگی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ